قرآن الرسول نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے ابو میں جلدی سونے جا رہا ہوں صبح فوجر کی نماز کے لیے مجھے بھی ساتھ لکھے جائیے گا اور میں فیضان رہی کو بھی فون کر رہا ہوں جی بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ اٹھا دوں گا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اس ٹائم خیر سے فون کیا بھائی سب خیر ہے اللہ کا شکر ہے فیضان بھائی صبح میں ابو جان کے ساتھ فوجر کی نماز بننے مزدی جاؤں گا سوچا کہ آپ کو بھی سال نیکر چلیں کیا خیال ہے آپ کا کیا میں اتنی جلدی ہاں کیسے اٹھوں گا فیضان بھائی اب میں نے امیر اہل سنت سے سنا ہے کہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے اچھا سبحان اللہ تو پھر میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے ابو کے ساتھ نماز پجر مسجد میں آدھا کروں گا جی جی بلکل انشاءاللہ ازہ و جل وہ منا نہیں کریں گے ٹھیک ہے غلام رسول بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے غلام رسول غلام رسول بیٹا اٹھئے فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے غلام رسول اصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک واصحابک یا حبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے سونے سے نماز بہتر ہے جلدی جلدی اٹھئے اور نماز کی تیاری کیجئے اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کے حبیب اللہ غلام رسول اچھا غلام رسول بھائی آج کا دن کتنا بڑا ہو گیا نا میرے سارے کام نمٹ گئے ذات کو تھوڑا سا ہم وقت رہ گیا تھا وہ بھی میں نے فجر کی نماز کی بات کمپلیٹ کر لیا اور ہاں میں انشاءاللہ اس فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا جی جی مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی پانچوی نمازی وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا کریں آمین 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 آمین